ہلو دوستو امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے میرے نام ہے آکی برسول اور آج ہی ہمارا لیکچر نمبر فور ہے بیسک سائنس سریز کا جو کہ آپ کے خوریسٹر کے ایکزام کے سیل بس میں ہے تو اس سے پہلے ہم نے موشن انیسی ٹریٹ لائن جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اگر آپ نے اب تک وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ پلیز پہلے وہ دیکھیں اس پہ ہم نے ایک ایم سی چوز کا سیشن بھی کیا ہے جس میں ہم نے پیویس ائر کوسٹنز ہم نے ڈسکس کی ہوئے ہیں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو موشن ہے یہ ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے موشن انیسی ٹریٹ لائن اور موشن انیس پلین تو پہلا والا پارٹ ہم نے اس کا کمپلیٹ کیا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہ والا جو چپٹر ہے وہ سٹارٹ کریں تو آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے موشن انیس پلین تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو جو موشن انیس پلین ہے اس کو ہم نے تین کمپوننٹس ہے تین پارٹس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا جو ہے پہلا ہے پہلا نمبر ہے ویکٹر اور دوسرا ہے پروجیکٹیل موشن اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ ہے سرکولر موشن ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو یہ موشن انیس پلین ہے ہم اس کو دو لیکچر میں ہم کلوز کریں گے پہلی لیکچر میں ہم کلوز کریں گے ویکٹرز دوسری لیکچر میں ہم کریں گے پروجیکٹیل موشن اور سرکولر موشن ٹھیک ہے تو آج کا جو لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ویکٹرز کے بارے میں تو چلے آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم بات کریں گے جو ہمارا پہلا لیکچر تھا لیکچر نمبر وان اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فیزیکل کونٹیٹیز بھی ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ جو ہمارے فیزیکل جو یہ ہوتے ہیں یونٹس ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فنڈامنٹل یونٹس اور ڈرائیوڈ یونٹس ٹھیک ہے اور ہم نے فیزیکل کونٹیٹیز کے بارے میں بھی پڑھا تھا جیسکہ ڈسپلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے ڈسٹنس ہے ویلاؤسٹی ہے ایکسیلریشن ہے ان کے سارے جو ہے ایک تو ہم نے ایسا یونٹس ان کے آلریڈی پڑھے ہیں اور ان کے ڈیمنشنز بھی ہم نے نکال ہے کہ کس فیزیکل کونٹیٹیز کا کیا ڈیمنشن ہے اور وہ ہم کیسے نکالتے ہیں اور کنورجنز بھی ہم نے اس میں سکھا تھا کہ ایسا یونٹ ہم ڈیمنشنز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور ڈیمنشنز واپس ہم ایسا یونٹس میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ فیزیکل کونٹیٹیز ہیں میں لیے ہم یہ تین کٹیگریز میں جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی کٹیگری کیا ہے پہلی کٹیگری ہے لیکٹورز سیکنڈ کٹیگری ہے سکیلرز اور تھرڈ کٹیگری جو ہے وہ ہے ٹینسرز ٹھیک ہے تو جو یہ آج کا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے لیکٹورز کے بارے میں ٹھیک ہے تو اگر ہم پہلے ویکٹورز کی بات کریں گے تو تینوں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم ویکٹورز کی بات کریں گے ویکٹورز کنے ہم کہتے ہیں یہ ایسی مطلب فار ایسامل اگر کوئی کونٹیٹی ہمارے پاس اے ہیں اے کیا ہماری ایک کونٹیٹی ہے فیزیکل کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس اگر ہوگا فار ایسامل مگنیچوڈ کیا ہوگا مگنیچوڈ اور مگنیچوڈ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہوگی ڈیریکشن ہے کہ ڈیریکشن بھی ہوگی ٹھیک ہے مگنیچوڈ بھی اور ڈیریکشن بھی اور تیسری جو کنڈیشن ہے یہ obey کرنی چاہیے کیا laws of vector addition laws of vector addition یا vector algebra ٹھیک ہے تو اس کونٹیٹی کو ہم تب کہتے ہیں یہ ایک vector quantity ہے ٹھیک ہے تو ویکٹورز کی نیام کہتے ہیں جن میں مگنیچوڈ ہو جن کی ڈیریکشن ہو and they should obey laws of vector algebra یا vector addition ٹھیک ہے تو اس quantity کو ہم کہیں گے کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے یہ ہے vector quantity for example میں آپ کو یہاں پہ ایک example دوں گا آپ نے current کے بارے میں سنا ہی ہوگا دیکھیں جو current جو ہے اس کا sr unit kia sr unit ampere دیکھیں جب بھی current major کرتے ہم کیسے major کرتے ہم لکھتے 0.5 ampere current یا 1 ampere current یا 2 ampere current ٹھیک ہے ایسی ہم اس کو major کرتے ہیں یہ 0.5 1 2 یہ کیا ہے یہ ہے اس کا magnitude ہے اور اگر ہم direction کی بات بھی کریں گے for example اگر کوئی conductor ہے اس کے اگر current ہے یہ پھر بھی ویکٹر quantity نہیں ہے یہ کون سی quantity یہ scalar quantity کیوں 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 جو یہ والا part ہے condition number third یہ fulfill نہیں کرتا ہے یہ obey نہیں کرتا ہے یہ پہ کیا ہوتا ہے یہ پہ سمپل جو ہے scalar addition ٹھیک ہے for example ہمیں current کو add کرنا ہے ٹھیک for example conductor ہے اس میں current pass 2 ampere تو یہ سے 1 ampere اور اگر ہم ان کا sum کریں گے تو summation کیا گا 2 plus 1 3 ampere current ٹھیک ہے تو یہ جو law of vector addition ہے یہ fulfill obey نہیں کرتا ٹھیک ہے اس وجہ سے current یہ کیا ہے یہ scalar quantity ٹھیک ہے تو یہ vector quantity نہیں ہے تو 3 condition کیا ہونی چاہے پہلی condition ہے اس کے پاس magnitude ہونا چاہے دوسرا اس کے پاس direction ہونی چاہے and third condition is یہ obey کرنا چاہے laws of vector addition تو باقی example ہم دیکھیں گے اب vectors کی کون کون example ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں گے displacement کی velocity دیکھیں یہ ہم نے already cover کی ہیں ساری physical quantities ہم نے acceleration momentum force impulse weight thrust torque angular momentum اور angular velocity یہ ساری کیا ہیں vector quantities دیکھیں اگر ہم velocity کی بات کریں ہم لگتے ہیں 10 km per hour towards east یا towards west یا towards north towards south دیکھیں یہ پہ magnitude اور east west north یہ direction یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ magnitude بھی ہے اور یہ کیا ہے ویٹر quantity ٹھیک ہے اور یہ پہ ہم بات کریں گے weight کی دیکھیں weight کو mass کے ساتھ relate یہ نہیں کرنا ہے weight الگ ایک چیز ہے اور mass mass الگ ایک چیز ہے ٹھیک mass کا unit ہے kg kg اور اگر ہم weight کی بات کریں گے weight کا unit کیا ہے newton تو newton ایک force ہے اس میں magnitude بھی ہے direction بھی ہوتی ہے اور direction ہوتی ہے weight کی وہ towards the ground ہوتی ہے اگر ایسا direction ٹھیک ہے تو اکثر یہ question آتا ہے ایسا unit of weight is option میں kg present newton بھی دیان ترکھنا ہے آپ کو ٹھیک تو یہ تھی ہماری vector quantities تو اس کے بعد ہے دوسری category ہماری scalar quantities دیکھیں اگر ہم scalar quantities کی بات کریں گے یہاں پہ ہم خالی بات کرتے magnitude کی یہاں پہ ہم direction کی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے a scalar quantity is a physical quantity with only magnitude such as mass and electric charge ٹھیک ہے تو یہ کون سی quantities ہے جن کے پاس صرف magnitude ہے یہاں پہ ہم direction کی بات نہیں کرتے ہیں ہم speed کے بات کریں گے ہم یہاں پہ same example دیں گے 10 km per hour یہ کہ speed تو یہاں پہ direction mention نہیں کرتے تو east towards west وہ سارا ہم mention نہیں کرتے کیوں کیونکہ جو scalar quantity ہے یہاں پہ direction present نہیں ہوتا ہے magnitude magnitude تو speed کیا ہے speed ہماری جو ہے یہ scalar quantity ہے اور اسی طرح time ہے temperature ہم کہتے ہیں 10 degree celsius یا 50 Kelvin temperature ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہم direction کی بات نہیں کرتے ہیں یہاں اسی طرح time ہم کہتے ہیں 3 pm 4 pm 8 am تو یہاں پہ بھی کیا ہم خالی magnitude کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم direction کی بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک اور تیسری category ہے physical quantities کی وہ ہے tensor quantities یہاں پہ اگر ہم دیکھیں tensor quantity ہے جو نہ کی vector ہو نہ scalar ہو ٹھیک ہے نہ اس category میں آتی ہے اس category میں آتی ٹھیک ہے اس کی جو اگزامپل ہے main example ہے citrain conduct moment of inertia یہ ساری quantities ہمیں پڑھ گئے ان کے مطلب جل chapters میں یہ concept ہے ٹھیک تو سارا کچھ ہم پڑھیں گے اب تک ہم نے جو displacement velocity acceleration یہ سارا ہم نے already cover کیا ہے citrate line میں اس ترہ next chapter میں close کریں گے momentum force impeller دیکھیں اب بات کریں گے ہم representation کی جو vector ہے یہ ہم represent کرتے ہیں دیکھیں for example اگر کوئی vector ہے اس کو represent کرتے ہیں bold letter سے یا bold face letter سے represent کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دیکھیں یا تو ہم ایسے bold face letter سے represent کریں گے ایک تو یہ ہے اور دوسرا کیا طریقہ اب اگر ہم کیا کرنا ہے اس کا magnitude دیکھیں magnitude ہم اس کا represent کرتے ہیں وہ کرتے ہیں for example ہمارے پاس vector ہے اس magnitude کا ہوا a اور اس کو رکھیں گے mod میں رکھیں گے تو یہ ہوا کیا magnitude کس vector کا یہ representation ہے magnitude کے پاس کیا ہے اس کے پاس ہے head اور دوسرے اس کے پاس tail کیا ہے head اور tail ٹھیک ہے جو head ہے head دکھاتا ہے direction یعنی جو vector ہے اس کیا ہوگی اور یہ لینگت ہے یہ لینگت کیا ہے یہ لینگت دیتا ہے magnitude یعنی اس magnitude ہے وہ کتنا ہے ٹھیک for example ایک example لیتے ہم یہ ہماری coordinates دیکھیں جہاں پہ east west north or south for example اگر میں یہ vector draw کروں اس direction کیا ہے ہم کہیں اس direction east کی طرف اور اس طرح اگر ہم یہاں پہ ایک اور vector میں draw کروں تو اس direction کیا ہے west کیوں یہ head ہے یہ دیتا ہمیں یہ vector a اور vector b یہاں پہ آپ دیکھ سکتے length کس کی زیادہ ہے length یہاں پہ زیادہ ہے vector b کی تو ہم کہیں کہ magnitude ہے کس vector b کا یہ ہے greater than magnitude vector a to یہ کیا دکھاتا ہے magnitude magnitude کس magnitude کا magnitude ہو گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہے ہم نے یہاں پہ آپ دکھایا کہ representation of vector ہے وہ کیا ہے bold face letter سے بھی اور اس کے اوپر ایرو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پہ اس کے پاس پاس head ہو گا اور tail بھی ہو گی اس کے پاس ٹھیک ہے تو یہ تھی representation of vector اس کے بعد ہم بات کریں types of vectors کے بہت سارے types ہیں vectors کے لیکن میں لئے ہم یہاں پہ چار vectors ہیں وہ ہم discuss کریں گے دیکھیں اگر ہمارے پاس دو vectors ہیں vector A اور vector B ہمارے پاس دو vector ہیں اگر ان کی جو direction ہے direction ان کی کیا ہوگی سیم ہوگی direction ہوگی یہ دیکھیں vector A اور vector B ان کی direction کیا ہیں same اور اگر یہاں پہ لینگر بھی دیکھیں گے لینگر بھی کیا ہے یہ بھی same یعنی اس کا مطلعہ پہ magnitude بھی same ہے تو جن vectors جو جن vectors کا magnitude جو ہے magnitude ہوگا same magnitude ہوگا same اور direction بھی ہوگی کیا same تو ان vectors کو کہتے equal vectors یہاں پہ دیکھ سکتے آپ vector A is equal to vector B A and B equal vectors equal vectors جن magnitude ہے وہ same ہوگا اور direction بھی کیا ہوگی same ٹھیک ہے تو یہ equal vectors اس کے بعد Parlel vectors Parlel vectors کیا ہوتے ہیں ایک line draw میں نہیں کی اب اگر دو vectors ہیں ہمارے پاس دونوں vectors جو ہیں یہ ایک line کے parallel ہیں اور آپ میں بھی یہ سیم ہوگی تو یہ کیا ہے theta ہے مطلب angle ہے 0 degree ٹھیک ہے یہ direction اور magnitude بھی یہاں requirement یہ نہیں کہ magnitude سیم ہونا چاہے ایکول ہونا چاہے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے vector c vector b اور vector a دیکھ تیلوں کی vector c اور vector a direction same b سکتے اپ دیکھ سکتے magnitude c یہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد a اس کے بعد b to magnitude b یہاں پہ different ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہوں گے scalar multiple بھی ہو سکتے ایک دوسرے کے for example ہماری پاس دو vector a اور vector b ہم لکھیں گے vector a is equal to m time up to infinity تو یہاں پہ a کیا ہے یہ scalar multiple of b ٹھیک ہے تو main point ہے یہاں پہ ایک تو یہ ہونی چاہیے parallel آپ میں ٹھیک ہے پھر direction یہ same بھی ہو سکتے ہے اپوزیٹ بھی ہو سکتے اور یہ کیا ہو سکتے ہیں magnitude equal بھی ہو سکتا ہے یا scalar multiple بھی ہو سکتا ہے ایک دوسری کا ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے parallel vectors اس کے بعد ایک اور important vector ہے جنہیں ہم کہتے ہیں unit vectors دیکھئے اگر آپ دیکھیں گے نام سے پتا چلتا ہے جو unit vectors ہیں ان کا magnitude ہوتا ہے وہ unit کے برابر یعنی 1 کے برابر ان کا magnitude ہوتا ہے کس کے برابر 1 کے برابر ان کا magnitude ٹھیک ہے ہمارے پاس vector ہے ا یا ہمارے پاس vector b c d کچھ بھی لے لو آپ ٹھیک اس vector a کے along اس کے along ہوا ایک اور vector اس ویکٹر کو ہم بولتے unit ویکٹر ویکٹر جو ہم represent کرتے a cap یعنی اوپر ڈالتے ہم اس ویکٹر ہوگا ہم کس represent کریں b cap اس کو بولتا cap یا hat b cap a cap c cap یہ ہے representation unit ویکٹر کی اور کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارا unit ویکٹر a برابر vector a divided by magnitude of vector a ویکٹر a divided by اور اس ویکٹر کا magnitude in دونوں کا ratio یہ ہوتا unit vector یہ آپ دیکھ سکتے v اگر کوئی unit vector ہے v is equal to v vector divided by magnitude a unit vector divided by magnitude یعنی ایک vector کو جب ہم اس ہی magnitude divided ڈیوائیٹ کریں اگر ویکٹر کو اس magnitude ڈیوائیٹ کریں گے اس کو کہیں unit vector وقت موسی کس برابر 1 کے برابر ایسا کس کے برابر وقت ڈیو ایسا موسی برابر اس کے بعد ایک zero vector zero vector ایسا موسی برابر zero کے برابر اور ڈیریکشن بھی کیا ہوتا ہے آر بٹری ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیریکشن بھی ہمیں پتا نہیں ہوتی پتا ہم مطلب نہیں بول سکتے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا فار ایسا میں نے ایک ویکٹر ہے یہ کیا ہے ہیڈ اور یہ ہے اس کی ٹیل ٹھیک ہے اور یہ جو لہنگ تھے یہ کیا دینوٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں دینوٹ میکنیچوڈ اب اگر کسی ویکٹر کا جو میکنیچوڈ ہے وہ زیرو کے برابر ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ والا پارٹ اس ویکٹر میں ہوگا ہی نہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ کھالی ایک تو تیل ہوگی اور ہوگا اس کا ہیڈ اس ویکٹر کا یعنی کہ یہ ہے فار اگزامپل تیل اور یہ ہے ہیڈ ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا زیرو ویکٹر یہ ہے زیرو ویکٹر کی ریپریزنٹیشن ٹھیک ہے نوٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے زیرو ویکٹر ہے ڈاٹ ایک ہے کیوں کیونکہ اس میں یہ والا پارٹ ہے ہی نہیں کیوں کیونکہ اس کا جو میکنیچوڈ ہے وہ ہے زیرو کے برابر ٹھیک ہے ایک ویکٹر ہیوینگ زیرو میکنیچوڈ اور بٹری ڈیریکشن اس ویکٹر کا ہم کہتے ہیں زیرو ویکٹر ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھ لیں تو یہ تھے کچھ ٹائپ سا ویکٹر اسی طرح کو پلینر ویکٹر ہیں جو ایک کی پلین کامن پلین میں ہم پریزن رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی ویکٹرز ہیں وہ آپ دیکھ لینا تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ ویکٹرز ٹائپ سا ویکٹرز یہ ہم نے دیکھا تو چلتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرح دیکھیں ابھی میں نے پہلے ہی سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو لاؤز آف ویکٹر ایڈیشن ہے یا ویکٹر الگبرا ہے وہ ہمارے پاس دو ٹائپ کی لاؤز ہیں ٹھیک ہے کون کون سا ایک ہے ٹرینگل لاؤ اور دوسرا ہے پر رولوگرام تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے ٹرینگل لاؤف ویکٹر ایڈیشن آف ویکٹرز دیکھیں اگر ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ویکٹر مان لیجیے ویکٹر ا ویکٹر ب ٹھیک ہے ان کو ہم کیا ہے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹو سائیڈس آف ہے ٹرینگل ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ان کا ریزلٹنٹ ہوگا ہے ریزلٹنٹ یعنی کہ سم ہوگا ہے ان دو کا ریزلٹنٹ جو ہوگا ہے وہ کیچہ ہم ڈراک کری یہ ہوتا ہے کلوزن سائیڈ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں جو ویکٹرز ہیں ان کو کیا لیتے ہیں ان کو لیتے ہیں آرڈر میں ٹھیک ہے فار ایزامپل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکٹر اے ویکٹر اے کا جو ہیڈ ہے یہ کس سے جوان کیا ہم نے ویکٹر اے بھی کے ٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے ویکٹر اے اور ویکٹر بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیل اور ہیڈ یہاں پہ ایک دوسری ساتھ ٹچ کرتے ہیں آیسا نہیں کرنا ہے فار ایزامپل یہ ویکٹر ہے تو یہ ویکٹر بھی ہے نا ہیڈ ہیڈ نہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک ویکٹر کا ہیڈ اور دوسری ویکٹر کی ٹیل ٹھیک ہے یہ آپس میں جوان کرتے ہیں اور جو ایک ویکٹر سائیڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیا ریزالٹنٹ ان دو ویکٹر کا اور یہ ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں آر is equal to a plus b یعنی کہ ریزالٹنٹ ویکٹر جو ہے یہ کس کے براب ہوتا ہے ویکٹر a پلس ویکٹر b ٹھیک ہے یہی کہتا ہے ایک تو نونزورو ایک ویکٹر کے لیے تو پھر یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نکالتے ہیں magnitude اور direction is ریزالٹنٹ ویکٹر کی جو اس کا magnitude ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا اور اس کے direction جو ہے وہ ہم کیسے نکالیں گے اور وہ کس کے برابر ہیں مان لیجئے ہمارے پاس یہ ویکٹر a کیا ہے یہ ویکٹر a اور یہ کیا ہے یہ ہمارا ویکٹر b اور دیکھیں اور یہ کیا ہے یہ ہمارا ریزالٹنٹ ویکٹر c ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہاں پہ جو ریزالٹنٹ ہے بناتا ہے کتنا انگل alpha تو اس کا جو یہاں پہ magnitude ہے کس کا ویکٹر resultant ویکٹر کا یعنی کی c کا وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برابر root of under root of a square plus b square plus twice a b cos of theta یعنی کی resultant ہے a square yعنی کی vector a square plus vector b square plus twice vector a vector b cos of theta cos of theta کون سا angle theta یہ ویکٹر b اور vector a کے بیچ میں یہ یہ ویڈا angle ہے تو یہ magnitude کس کے برابر تھا under root a square plus b square plus twice ab cos of theta دیکھیں یہاں پہ اس کا proof بھی دیا ہوئی ہے تو یہاں سے آپ اس کا proof دیکھ لینا ہے proof کے وائی سے کوئی ضرورت نہیں آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے یہ وائی expression دیتا ہمیں alpha دیتا یعنی angle وہ کس کے برابر ہوتا 10 inverse b sin theta divided by a plus b cos theta 10 inverse b sin theta divided by a plus cos theta تو یہ وائی expression بھی آپ کو یاد رکھنی ہے تو یہ کیا ہے alpha alpha کیا دیتا ہے direction of resultant vector اور magnitude کس برابر ہوتا برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ derivation کی ضرورت نہیں ہے وائی سے بھی میں نے یہاں پہ derive کر کے رکھا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائی ہمیں اس کو کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے direction ہے تو یہ تھا ہمارا triangle law vector addition اس کے بعد Parallelogram law vector addition اگر ہمارے پاس Parallelogram Parallelogram اگر ہمارے پاس Parallelogram اگر ہمارے پاس vector 2 اور یہ ہم represent کریں گے تو parallelogram یہاں پہ resultant ہوگا a اور b وہ بیچ میں سے ہوگا جو diagonal ہم ڈالیں گے یہ diagonal ہے یہ diagonal a اور b کا resultant ہوگا یہ resultant دے دے گا vector a اور vector b کا یہ کہتا ہے if two non zero vectors are represented by two adjacent sides of Parallelogram اگر ہم دو vectors جو ہے ان کو represent کریں گا کہ two adjacent sides of the Parallelogram then the resultant is given by the diagonal resultant دیتا ہے here diagonal resultant یہ یا آپ کو یہ چیز یاد رہیں کہ resultant ہم یہاں پہ دیتا ہے یہ diagonal اور جو magnitude ہے اس کا وہ یہ root of a square plus b square plus twice a b cos of theta to same ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ important points ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے دیکھ ابھی اگر ہمارا angle alpha ہے وہ ہے 0 کے برابر کس کے برابر angle alpha 0 کے برابر تو یہاں پہ کیا ہوگا here alpha is angle between two vectors that is if the angle value of alpha is zero the two vectors are on the same side for example a vector a a side degree کے برابر یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا جن vectors کی direction وہ same ہوگی ان کے angle ہوتا ہے 0 degree کے برابر تو ہماری expression ہے a square plus b square plus twice ab cos theta یہاں پہ ہم place کریں گے یہ کیا ہے magnitude ہے resultant magnitude اس کے برابر تو یہاں پہ ہم theta value substitute کریں گے 0 تو یہ کیا بن جائے گا root of a square plus b square plus twice ab cos of 0 degree دیکھیں cos of 0 degree کس کے برابر 0 ہوتا ہے برابر 1 کے برابر یہ آپ کو یاد ڈرت برابر برابر square plus b square plus twice ab تو یہ بن جائے گا ہماری final expression یہاں پہ دیکھیں اب آپ کو mathematics کی جو فارمولا ہے وہ پتائی ہوگی a plus b whole square وہ کس کے برابر ہوتی ہے a plus b kis 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 برابر a square plus b square plus twice ab یہاں پہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ ہے یہ a square plus b square plus twice ab تو ہم یہاں پہ اس کے بعد لکھائیں گے تو resultant آئے گا ہمارا root of a plus b ka whole square تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ ہم نے a plus b ka whole square substitute کیا تو square or root cancel ہو جائے گا resultant کس کے برابر آئے resultant آئے ہمارا برابر a plus b k b simple ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے دیکھیں اس کو ہم بولتے maximum value یہاں پہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے maximum value کس resultant کا resultant کا maximum value وہ کس کے برابر ہوتا resultant کا maximum value r max r max کا value ہے a plus b میں maximum value کیونکہ cos theta کا value kب ہوتا ہے 1 کے برابر ٹھیک ہے تو cos theta کا value 1 کے اوپر نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور جب cos theta کا maximum value ہم یہاں پہ سب چھوٹ کریں گے تب resultant ملے گا وہ کیا ہوگا r maximum ٹھیک ہے hope یہاں پہ سمجھ آیا ہوگا ابھی ہم next point دیکھ لیں گے دیکھیں theta is equal to 180 degree جب theta کس کے برابر ہوگا theta ہوگا 180 degree کے برابر یعنی کہ جب دو vectores کیا ہوگے anti parallel ہوگا anti parallel ہوں گے یعنی ان کے b angle ہوگا 80 degree کے برابر اس کی direction یہ ہوگی اس کی direction یہ ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ نکالیں گے r کا value r کس کے برابر آئے گا دیکھیں ہمیں پتہ r is equal to a square plus b square plus twice ab cos of theta دیکھیں یعنی کہ ہم لکھیں cos of one 80 degree تو cos of one 80 degree کس کے برابر ہے یہ ہوتا ہے برابر minus 1 کے کس کے برابر minus 1 تو یہ minimum value cost دیکھیں اگر ہم بنائیں گے cos graph to cos plus 1 minus 1 تو cos graph start ہوتا ہے ھیک دیکھیں cos maximum value 1 minimum value تو ابھی جو 180 پہ value نکالیں گے یہ ہوگا r minimum r maximum اس سے پہلے ہم نے نکالا تو یہ r minimum ویلو اور maximum value میں آپ دکھائے کیسے ہم نکالتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے یہ کس کے برابر آئے گا تو دیکھیں r minimum کس کے برابر آئے گا under root یہ پہ کیا آئے گا 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 بن جائے گا a square plus b square minus twice a b ٹھیک ہے تو minus آئے گا آگے ٹھیک تو یہ کیا بن جائے گا یہ کونسی فارملا بن گئی a square plus b square minus twice a b یہ وہی فارملا ہے کونسی a minus b ka whole square تو یہاں پہ ہم substitute کریں گے تو r minimum کس کے برابر ہوگا root of a minus b whole square square root جائے گا r minimum کس کے برابر آئے گا r minimum آئے گا ہمارا برابر a minus b تو یہ کیا ہے ہمارا minimum r minus b a minus b r max پہلے ہم نے دیکھا r max ہوتا ہے برابر کس a plus b اور r minimum یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a minus b تو یہ دونوں condition جو ہیں آپ کو یاد رکھنی اور maximum value کس پہ ہوتا ہے when theta is equal to 0 degree اور r minimum یہ condition کب ہوتے ہے جب theta ہوگا 180 degrees اس کے بعد جب theta کیا ہوگا 90 degrees کے برابر تو ہم دیکھیں گے تب r کا value یہ کیا آئے گا ہمارا similar لی ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ substitute کریں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو دکھایا آپ کو ہم اس grap سے understand کریں گے گے گراب سے ہم دیکھ لیں گے دیکھیں میں بھی آپ یہاں پہ grap دکھایا یہاں پہ plus 1 ہے تو plus 1 سے start ہوتا ہے کہ minus 1 تک 90 degree angle یہاں پہ 0 degree angle یہاں پہ کتنا ہے 180 یہاں پہ کتنا ہوگا 90 degree اگر آپ 90 degree پہ دیکھیں گے cos value یہاں 0 cos 90 کا value یہ کس کے برابر ہے یہ 0 کے برابر یہ آپ نے graph پہ دیکھا بھی تو یہاں پہ ہم substitute کریں گے دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے r کس کے برابر ہے a square plus b square plus twice ab cos theta cos theta کے بعد 0 a square plus b square plus twice ab 0 کیوں یہاں 90 کا value دیں گے cos 90 بن جائے گا cos 90 کس کے برابر 0 کے برابر تو یہ کیا بن بن جائے پوری 0 کے برابر تو r کس کے برابر آئے گا under root a square plus b square تو یہ کب ہوگا جب ہمارا theta 90 degrees کے برابر 90 degrees تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی تو تین conditions ہیں جب theta ہوگا 0 degree کے برابر جب theta ہوگا 180 degrees کے برابر اور ملتا ہے اور یہاں پہ ملتا ہے minimum value اور یہاں پہ برابر root a square plus b square ٹھیک ہے یہ تین conditions ہیں اور جو یہ ہے ایڈیشن یہ ہوتا committative committative مطلب اگر ہمارے پاس دو vector a plus vector b تو ہم ان کو ic ب لکھ سکتے vector b plus vector a بات آپ کو یاد رکھیں یہ committative ہوتا ہے اچھے associative بھی ہوتا اور committative بھی ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو کچھ یاد رکھیں properties of vector addition اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہ ہے resolution of vector into component دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا for example اگر ہمارے vector 2 ہے vector a یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے summation لیکن resolution of vector components ہے اس میں کیا کرتے ہم for example اگر ہمارے پاس کوئی vector ہے اس کو کیا کرتے divide یعنی ایک vector کو divide کرتے components میں کن components میں جن سے یہ بنا ہوگا assume کرتے ہمارے پاس vector ہے دیکھیں یہ vector کیا بنا ہوگا a1 اور a2 سے ٹھیک ہے تو ہم نکالیں گے اس کے components اس کے vector a کے اس کے جو components وہ کیا ہے وہ a1 اور a2 تو اسی کو کہتے resolution of vector into component یعنی کہ کسی vector کو resolve کرنا just as it is possible two vectors two or more vectors جیسی کہ یہ possible ہے کیا 2 یا 2 zیادہ parts ہم divide بھی کر سکتے the split parts are called components or vector یوں یہاں پہ split parts ہماری نکالتا ہیں ان کو بولتا component جیسے a1 اور a2 ہے یا ایک example دوں گا یہ for example vector r یہ resultant vector اس کے اگر components نکالیں کہ split کریں گے ہم اس کو split کاریں گے دو vectors میں vector a اور vector b تو vector a اور b کیا ہوئے اس کے component ہے if a vector is divided into two or more vectors in such a way that the original vector is a resultant of divided parts یعنی کہ جو یہ جس کو ہم resolve کریں گے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان دو components کا ہوتا ہے resultant vector then those divided parts are components in divided parts یعنی ki divided parts for example ہم نے vector r divide کیا یعنی split کیا دو vectors میں vector a or vector b to vector a or vector b kya ہے components of this resultant vector to hope یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ resolution of components نکالتے ایک کو بولتے ہم cos component کیا بولتے cos component اور دوسرے component کا ہم بولتے ہے sin component cos component اور sin component اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ یہ components ہیں یہ کئیسی نکالتے ہیں آپ مان لیجئے ہمارے پاس دیکھیں vector ہے r یہ کیا ہے vector r is اس کے دو component سے یہ vector a component اور دوسرا vector b ہم یہاں پہ کریں گے دیکھیں اب مان لیں گے جو vector ہے b اس کے ساتھ بناتا ہے angle theta جو r ہے یہ بناتا ہے angle theta کس کے ساتھ b کے ساتھ b کے ساتھ بناتا ہے angle theta تو جس component کے ساتھ angle theta بناتا بولتے cos component کیا بولتے اس component کو بولتے cos component اور جو دوسرا پھر ہوتا ہے سائن component یہ آپ کو یاد رکھنا ایسے سائن component ٹھیک یہ ہم آپ دکھائیں کہ یہاں پہ کیسے ہوتا ہے اس کے برابر تو پھلال آپ یہ چیز یاد رکھنی ہے جس vector کے ساتھ angle theta برائے گا اس کو بولتے cos component اور جس کے ساتھ نہیں برائے گا ان کے جو دوسرا component ہوگا اس کو بولتے sin component آپ دیکھیں یہ کیا ہے resultant r vector اور یہ جب ہم نے split کیا ہے تو یہ پہ نکلا ہمارا a vector b a or b کیا ہے is component a or b is component ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں cos کس کے برابر آتا cos برابر base divided by hypotenuse base divided by hypotenuse دیکھیں یہاں پہ base کیا ہے base کیا اگر ہم بات کریں base op یعنی a a op ٹھیک ہے تو ہم لیکھیں cos theta cos theta is equal to op hypotenuse 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 کیا یہاں یہ ہے hypotenuse تو ot تو ہم کیا لیکھیں cos theta is equal to op divided by ot یہ مال لیجائے theta ہے یہاں پہ angle ٹھیک ہے تو cos theta op divided by ot جیسے یہاں پہ لکھا ہے تو اگر ہم op kis کے برابر آئے got ot into cos theta یعنی کہ multiple ہو جائے op 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 kis a اسی کے ساتھ بناتا ہے kis component kis component کے ساتھ تو یہ بن گئے آپ a is equal to r cos theta یعنی یہ کون component ہے cos component یہاں پہ میں دکھاؤ گا تو اس component کو لکھیں گے لکھیں گے for example dr b ہے اس کو لکھیں گے b cos theta یہاں is a rکھا ہے resultant کیا لکھا ہے r اس نہیں اور یہاں پہ b cos theta r cos theta اور اسی طرح یہ والا اس کو لکھیں گے a a a a a a b b c cos theta so یہ دو component simply آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جس ساتھ angle theta بنائے گا اس کو cos component اور وہ کس کے برابر r cos component یہ resolution کا factors آج کے lecture ہم stop کریں گے اس کے بعد دو important topics ہیں is vector product اس میں دو product ہے dot product اور cross product یعنی dot product دوسرا نام is scalar product اس طرح اس کا vector product تو یہ ہم next lecture میں cover کریں گے آج کے lecture میں ہم یہ stop کریں گے برنہ یہ لمبا چلا جائے گا hope آپ کو یہاں تک سارا کچھ سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی doubt ہوگا vector کے related وہ آپ comment section میں پوچھ سکتے باقی ہم next part میں continue کریں گے hope آپ کو یہاں تک سارا کچھ سمجھ آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی تو اللہ حافظ